رام نام جب کرنے سے شریر مربود بدلا ہوتے ہیں بھیدت بدلا ہوتے ہیں اور اس رام نام جب کی جو طاقت ہے اگر کسی ویکتی نے پیچان لی تو مان کے چلیے اس کے جیون میں پرکاش ہی پرکاش کر جائے آنند مئی جیون ہو جائے گا اس کے جیون میں سنپن جیون میں شنطوش چھا جائے گا اور اسے کبھی بھی کسی پرکار کا دکھ نہیں ہوگا کیونکہ اس کو کسی کی پرتی آ سکتی نہیں ہوگی اتنی کی وے کسی کے پرتی کچھ اتنی لال سا رکھ لے کہ اس کے پیچھے دوڑا ہی چلا جائے ایسا کبھی ہوگا نہیں لیکن آپ اس رام نام کو کیسے سمجھ سکتے ہیں کس پرکار سے کر سکتے ہیں اس کی مہیمہ کیا ہے رام نام کی اور رام نام کا انبھاو کس پرکار سے ہوتا ہے آج ہم جانیں گے اس ویڈیو میں تب تب کے لیے آپ ہم سے جوڑے رہیے اور ہمارے اس ویڈیو کو بہت دھیان پوروک سنیں کہ ہم آپ کو کیا کیا چیزیں بتانے باتے ہیں دیکھئے کی رام نام کا جب کیسے کرے سرپرتھم دیکھئے رام نام کا جب کرنے کے لیے کوئی بڑا بیدی ویدان نہیں ہے اگر آپ اپنے عشت میں بہت دھی آستہ رکھتے ہیں ویشواس رکھتے ہیں اُن پر بہت بڑی آپ کی ایسے بھاوپورن سمرپورن بھاو ہے آپ کا تو آپ مانن کے چلیے اس کے لیے کسی بڑے بیدی ویدان کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے آپ اپنے من میں نرنتر ہی پربھو کو یاد کرتے رہے من میں آپ کو نرنتر ہی پربھو کو یاد کرتے رہنا ہے بلی رام ہو آپ کی پربھو آپ کی پربھو آپ کشن کو آدھار مان رکھا ہے انمان کو آدھار مان رکھا ہے شریحری کو انمان دیکھئے یہ تو روب ہے مالک تو ایک ہی ہے روب کا عارف کے ہردے میں روب کا بھاو کسی پرکار ہو سکتا ہے انے کو روپ آپ دھارن کر سکتے ہیں حرثات کہنے کا مطلب میرا ہے یہ ہے کہ آپ کسی بھی روپ کو آپ اپنے حردے میں ویراجبان کر کے اس پر وہ کو یاد کر سکتے ہیں اس پر کسی پرکار کی پابندی نہیں ہے یہ ہر دھرم میں یہ ہر دھرم میں ایک طرح سے چلا آ رہا ہے کہ آپ نیراکار کو بھی کر سکتے ہیں ساکھار کو بھی کر سکتے ہیں اب اسلام دھرم میں بھی اسی پرکار کا ہے کہ وہ نیراکار کو کرتے ہیں مگر نیرہکار کیسے ہوا کیونکہ ان کا نماز پڑھنے کا بھی دشا ہوتا ہے وہ پششم کی طرف ہوتا ہے پششم کی طرف کیوں کیا ہوا آپ نے پورب کی طرف کیوں نہیں کرتے پورب کی طرف اس لیے نہیں کرتے ہیں کیونکہ پششم کی طرف مکہ مدینہ ہوتا ہے اس لیے وہ اسی طرف اپنا مکھ کر کے نماز کرتے ہیں تو یہ بھاؤ تو پرکٹ کر دیا نا انہوں نے اس طرح مکہ ہے یعنی ایک طرح سے کسی اسطحان کو انہوں نے پرکٹ کر کے اس کی پراتھنا کر رہے ہیں اسی پرکار ہندو دھرم میں بھی مٹی پوجا یہ مانکے چلی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے آپ نے کسی کے اندر یعنی بھاؤ پرکٹ کر دیا ہے وہ اس کے بھاؤ اس طرح پرکٹ کیا ہے کہ اسی کے اندر پر بھو ہے یعنی سب بھاؤ کا کہلے رام نام جب کیسے کیا جاتا ہے دیکھئے رام نام جب کیسے کریں دیکھئے رام نام جب جبنے کے لیے من کا بھاؤ بہت اتم ہونا چاہیے یہ سب سے بڑی بات ہوتی جو من کا بھاؤ آپ کا جیسے شد ہو گیا ایک دن اتم ہو گیا تو مان کے چلیے کہ آپ کے بھیتر پربو سویم مراجمان ہوں گے سربو سویم مراجمان ہوں گے کیسے کی جب تک بھکت اب ایک سیدھی دشا نہ پکڑ لیتا ہے جب تک کیوے بھٹکتا رہتا ہے بھٹکتا رہتا ہے تب بھی سیدھی دشا پکڑ لیتا ہے اور پربو کے نام کو سماہیت کر لیتا ہے اپنے انترمن میں تب مان کے چلیے پربو آپ کو سویم کو درشن دے دیتے آپ کے اندر ایک آتم گیاں اپر آتا ہے اس آتم گیاں کے پیتر آپ چلے ہی جاتے چلے ہی جاتے اور گوڑ گیاں کو آپ پیچان لیتے اس گوڑ رہشش کو آپ جان لیتے ہیں جو کہ آپ کی شریف میں بھاجمان ہے آپ اپنے شریف کبھی دیکھا کریے تھوڑا نیہارہ کریے باہر سے نہیں بھیتر سے نیہارے بھیتر آپ کی کیا ہے جاننے کی تھوڑی اتسکتہ رکھیں کہ آپ کی بھیتر کیا ہے تب بھی آپ اس پر بھوکیر گوڑ رہشش کو جان پائیں گے اب دیکھیں رام نام کی مہیمہ اس رام نام کی مہیمہ کے انیک اُدھارن ہیں بھارت ورش میں ہی نہیں پورے سنسار میں ایسے کئی سارے اُدھارن ہیں کہ اس رام نام کی مہیمہ کو لے کر پربو نے کئی ساری لیلائی کی ہے کئی سارے اوتار لیے ہیں کئی سارے چمتکار دکھائے ہیں اس پورے وشو میں اس پورے پرمانڈ میں دیکھیں جب بھگت پرلاد پربو کی تپسیہ کرتے ہیں ان کو نام نسبرن کرتے ہیں ان کے پیتات جی ہرنی کشپو ایک راکشش یونی میں ہوتے ہیں پرلاد بھی راکشش یونی میں ہوتا ہے لیکن اپنے گنوں کے کارن وہ بھگوان سے بھی اُپر کہلاتا ہے یعنی بھگوان تو لیے ہو جاتا ہے ہری کا نام لیتے ہوئے لیتے ہوئے انہوں نے ہری کو ارجیت کر لیا اسی پرکار ہرن نے کشپو کا نرسنگ اوتار لے کر ہری نے ان کا ورد کیا اور اس سمراجے میں ایک دھرم کو استعبت کیا اسی پرکار یہ رام نام کی جو پہمہ ہے یہ اطلنی ہے اس کا وشیت ورنن کرنا کسی کے بھی سہج نہیں ہو سکتا کہ رام نام کی مہمہ کا کوئی ورنن کرتے ہیں کیسے ورنن کر سکتا ہے کس پرکار سے دیکھئے جو جس نے بھی اس رام نام کو پہچان لیا ہے وہ مان کے چلے وہ اپنا بھید کبھی نہیں ہوتا بھگت کا یہ سب سے بڑا گون ہوتا ہے یہ اس نام کو ایک خجانہ مان کے چلتا ہے یہ کبھی کسی کو پتاتا نہیں ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے بھگت کو وہ کہتا ہوا سنائے گا اس کو کبھی کہ میں نے سوہ لاکھ بار جاپ کیا آج میرے دھائی لاکھ جاپ ہو چکے ہیں یہ ہو چکے ہیں کبھی نہیں کہتا ہے بے گپت دھنے اس کا وہ کبھی بھی اس گپت دھن کو کبھی بھی کسی کے سامنے پرکٹ نہیں کرتا ہے اس لئے رام نام کی جو مہمہ ہے اپارے اطلنی ہے تیسرا ہے کہ رام نام جب کا انوبہو کیا ہے انوبہو کیا ہے یہ کون بتا سکتا ہے آپ سے بہتر اور کوئی بھی نہیں بتا سکتا ہے یہ مانکہ چلی حرصات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سوہم سے بہتر اور کوئی بھی نہیں جان سکتا ہے آپ کسی دوسرے کے مک سے سن سکتے ہیں مگر جب آپ سوہم انوبہو کریں گے اس چیز کا کہ جو اس نام کی مہمہ ہے اس نام رام نام کا جب کانوبہو ہے وہ بہتی اطلنی ہے بہتی اطلنی ہے اس سے آپ کو آتم سنتوس پرابت ہوگا آتم سنتوس دیکھیں میں نے ہر ویڈیو میں کہا ہے کہ آتما کا جو بوجن ہوتا ہے وہ پرماتما ہوتا ہے یعنی اس کو رام نام ہی چپنا پڑے گا یعنی اس نام جب سے کہ مہدھیم سے ہی آتمہ کو سنتوسٹی ملتی رہتی نیرند ترکا وہ اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اب ہمیں بلکس صحیح دشاں میں لے چل رہا ہے یعنی پرماتما کی دشاں میں صحیح طرح سے لے چل رہا ہے اس کا انوبہو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں امان کے چلیئے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں کس پرکار کا انوبہو لیکن آپ خود اس کو محسوس کریں گے جب آپ کو بہت ہی یعنی اچھا بھی لگے گا اور پلس آپ کو اتنے اچھے اچھے انوبہوں ہوں گے اتنے چمتکارک انوبہوں ہوں گے کہ آپ کو سویم کو لگے گا کہ آپ کے بھیتر کوئی دیوی شکتی بھی راجمان ہے مگر آپ نے اس شکتیوں کو کبھی استعمال میں نہیں لیا کبھی کسی پرکار سے کاریے میں لگایا ہی نہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے بھیتر کوئی دیوی شکتی بھی راجمان ہے ٹھیک ہے تو رام نام کا انبہو بہت ہی اتلنی ہوتا ہے ایمان کے چلیئے اب اس کے پسچات کی رام نام کی جو مہمہ کا گونگان کرتے ہیں بکتگر ان کا سروب کس پرکار کا ہوتا ہے یہ بھی میمو تھا دیتا دیکھئے اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ رام نام جو رام نامی جو بکت ہوتے ہیں بے کیا بہتی شالین شالین پربرتی کے ہوتے یعنی ایک دمشان پھر ہوتے ہیں وہ پربھوم کے آنم میں اگر ان کو کوئی غلط بھی کہتا ہے تو مسکراتے رہتے ہیں چلو گصہ نہیں ہوتے بلکل گصہ نہیں ہوتے کیونکہ مکروت پر تھوڑا خوابو پا چکے ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں اگر کوئی ان کو کچھ غلط کہہ بھی دیتا ہے تو شاند پیلی رہنا بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے ویرت میں اپنی ارجا ایسے ویرت کے کاریوں میں کرنا بہت یعنی ہپری یہ ہوتا ان کو ایسے ویرت کی کاریوں میں ارجا ویرت کرنا وہ ارجا کہاں لگاتے پرگو کے نام جت میں لگاتے اور پرگو کے دیان میں ارجا لگاتے وہ صحیح محر پر کاری کرنا بہت اچھا سمجھتے ہیں اس لئے آپ کو بھی اس پرگو نام کو پکڑنا پڑے گا صحیح سمجھ میں پکڑنا پڑے گا جب تک جسے کی آپ کا آدم ادھار ہو سکے آپ کو اس مانو یونی سے بھی چھوٹکارا مل سکے ارطات مانو یونی میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس کے پسچھات آپ کو موکش مل جائے اور پرگو سے آپ بھربو کی شرن آگتی ہو جایا اور آج سے آپ سب کو سوز پرپو کو ارپیت کر دیں کیونکہ مانو جیون جو بیویگ شیل ہے سوچ ویچار کرنے میں شکشم ہے وہ کبھی کسی کو کسی بھی جیو کو نہیں ملتا آپ کلپ نہ کر لیں یہ جان بھروک میں اتنے پدھی کیوں نہیں ہے اتنا سوچ ویچار کیوں نہیں کیونکہ یہ بھوگ یونی ہے یہ آپ کی بھوگ یونی نہیں یہ آپ کو شکریہ اس یونی کو آپ بھوگ یونی نہ منائے اس یونی میں آپ کو کافی چیزیں ملے گی آپ کو من بٹکانے والی کافی چیزیں ملے گی آپ کو مار بٹکانے کے لیے کافی چیزیں یعنی برمی جگت آپ کے لیے ہی بنایا ہوا ہے مان کے چلیے اس لیے پربو نام میں آپ دھیان کرنے لگے سمرن کرنے لگے اگر آفس چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی انتر من پربو کو نکتے نیرنتر جات کرنے لگے چلد پربو بروان کے نام جب کی جو طاقت ہے جو آپ بہت آسان روپ سے پیشان لگے اس طاقت کا انبھو جب آپ پتا چلے گا تو آپ پتا چل جائے گا کہ سچ میں آپ کے شریر میں پربو نے کچھ ایسی دیوی شکتی کا سنچار پیرو کے دیا ہے جس کا آپ ابھی تک استعمال میں کون روپ سے لے نہیں پائے پریمی وقت آپ بھی اس پربو کی شرنا گتی ہوئے اور اس کو نتی در نتی در نتی اس کا سمرن کرے اس کو یاد کرے اپنا ہر کاری اس کو سوپ دے تاکی آپ کو کاری کرنے میں بہت سرلتا ہو اور اس آپ نے جو بھی کاری ہے آپ کا کاری ہے وہ آپ اپنے پربو کے سمر پت کر دے پھر وہ اپ پربو جانے اور آپ جانے آپ اپنے جیون میں کافی انتی کریں ہم ایسی کام نہ کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا جرور ہمیں کمنٹ کر بتائیں اور نام کا جسار ہے آپ کے بھی تر کیا نکلتا ہے کمنٹ جرور کریں ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک شیئر سسکرائب چینل بھاتما کا سفر